اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک کو یو چوب میرے ساتھ اس وقت عظر صدیق صاحب موجود ہیں الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اس وقت وی لاکز بھی کر رہے ہیں عوام میں بھی جا رہے ہیں حلقے میں بھی جا رہے ہیں بہت سارے کام کر رہے ہیں لائف شورز میں روزانہ ہوتے ہیں بڑی مشکل سن سے ٹائم لی ہے اچھا سب سے پہلے تو اس وقت جو ناہلی کی ملاقاتیں ہوئے پہلے آپ کو یاد ہوگا نوازشی صاحب کی ناہلی ہوئی اس وقت بھی ملاقاتیں ہوئیں برطانوی اور امریکی اور آج اہلیت ہوئی اس کے بعد بھی ملاقاتیں ہوئیں نوازشی صاحب کی ابھی برطانوی جو جین میریٹ اس سے ملاقات ہوئی اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے جین میریٹ کا یاد رکھے کردار کینیا کے الیکشن میں وہاں پہ الیکشن منڈلنگ میں وہاں پہ انت پہ الزامات لگے وہ بعد میں بہت سارے معاملات اس طرح کے آئے اس کے بعد بلاول کی ملاقات ڈانلڈ بلوم امریکی صفیر کے ساتھ ہوئی اب اس سال میں امریکہ اور برطانیہ میں بھی انتخابات ہے کیا پاکستانی صفیر وہاں جا کر اس طرح ڈیموکریٹس یا ریپبلکن سے مل سکتا ہے اگر مل سکتا ہے تو میں دیکھنا چاہوں گا بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو خان کی دوسری طرف اپنے بچوں سے بات نہیں کروانے دیتے وہاں پہ معاملات آپ کے سامنے جس طرح آج امران خان کے آڈیو آرٹیفیشن انٹیلیجنس سے پیغامات بھیجوانے پڑھ رہے ہیں بڑی مشکل سے جو کالم آیا اس کے ساتھ ساتھ جو پشاور میں کالبلے کے نشان کا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں بھی اس کے بعد اگلے دن سمات ہے اور نوازشیر صاحب کی اہلیت تو آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم کمپین شروع اس لیے نہیں کہا رہے تھے کہ ایک دفعہ یہ فیصلہ آجائے آج فیصلہ آگئے آپ کال سے دیکھتے ہوں کہ کمپین کیسے شروع ہوتی ابھی تک تو وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے توشہ خانہ کیس میں بھی خان صاحب کی درخواست زمانت لگ چکی ہے اور اس کے علاوہ جو پنڈی میں آپ کو پتہ ہے ایک ایم پی ہیں عمر تنویر صاحب ان کے بھائی کی ایک ویڈیو سامنے آئی کہ جو بیانات ان کے آرہے ہیں اس میں ہم شامل نہیں ہیں اور نو مہی کے معاملے پر اب دوبارہ ایک لحاظ ایک نئی کیابنٹ کمیٹی بنائی گئی دو سو چ 84 لوگوں کو دوبارہ کریکٹ آن شروع ہوا عظر صاحب لاہور میں موجود ہیں عظر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سر سب سے پہلے تو آج نوازشی صاحب کی اہلیت پہ بات کریں سب سے پہلے آج جو فیصلہ آیا لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایک لندن پلان ہے جس کی خان صاحب نے بار بار بات کی آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا اس کا ایک بڑا مرحلہ پورا ہو چکا ہے اب یہ کیا ٹو تھرڈ مجورٹی ابھی بھی مانگ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں ان کی ذاتی نشستے بھی اس وقت مشکل ہیں سبھی دیکھیں بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی جب میں انگلینڈ میں تھا پاکستان ہم یہی بات کھل کے کہا کرتے تھے کہ ایک دور آئے گا یعنی جسٹس قاضی فائد صاحب کا دور آئے گا سب کچھ شیک ہو جائے گا نوازشیب کے اوپر سے داگ دول میں تو ایران ہوں پتہ نہیں کون سی کوالیٹی کا یہ ڈیٹریجنٹ پاوڈر ہے کہ بہت یہ گھڑیا پاوڈر ہے کہ لوہے کے اوپر کو زنگا لوہ تا زنگ زنگ سے بہت بڑی چیز وہ کٹ کٹی جا رہا ہے یہ بڑی بات ہے لیکن یہ تاریخ کو اچھی نہیں لکھ رہا یہ میں بتا دوں آپ کو یہ جو تاریخ ہے یہ تاریخ ہے اور آرہاک میں اچھے لفظوں میں نہیں یاد رکھی جائے گی اب یعنی آپ ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں ہماری عدالتوں یا سپریم کورٹ کی آنکھیں لگتا ہے بند نظر آتی ہیں یا دونری نظر آتی ہیں یعنی وہاں پوچھے جاتی ہیں ایویڈنس کیا آئے ہیں اور حالانکہ ہماری عدالتوں کے پاس اتنا انفراز اتنا مین پاور بھی ہے کیا مشکل کام تھا لاہور آئی گورٹ کے اندر سے آپ صرف آپ جیٹا منگوالیں ہر پٹیشن کے ساتھ لگے ہوا ثبوت کہ پرپوزر سکینڈر کے ساتھ کیا ہوا پرچے کیا ان سے تھے ایک ایک چیز لگی ہوئی ہے یعنی یہ جو آپ بیٹھ کے چاہ رہے ہیں کہ ہزاروں پیجز اکٹھے ہونے چاہیئے پھر کیا کیمرے کی آنکھ روزانہ وہ آپ یوٹیوب پہ بتاتے ہیں لوگوں کا پھر کہتے ہیں کہ ٹی وی چیلنس پہ نہیں دیدر آتا تو یہ تو جانے تو جانے گل نہ جانے باگ تو سارا جانے ہیں یعنی ان چیزوں کو اگر آپ شاگرہ مجھ سے پوچھتے ہیں مجھے تکلیف ہوئی اس بات کی مثال کے طور پر چار بڑے لکوناز ہیں اس فیصلے کی اندر میں اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں اپیل کی اندر اس فیصلے کی جی جی بالکل میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں اور میں نے کافی محنت کر لی ہے میں نے تو بہت پہلے تیار کر لی تھی میں ویٹ کر رہا تھا یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو سچ بولنا چاہیے آدمی کو یہ تو خبر یہ تو خبر ہے کہ حضرت صدیق صاحب نے چیلنج کر دیا فیصلہ جی بالکل نوشتہ دیوار لکھا تھا مجھے تو پیدا تھا پہلے دن سے تھی میں نے تو تیاری کر لی ہوئی ہے صرف اس فیصلے میں سے چند چیزیں اس میں ایڈ کر کے سیکشن دو سو بتیس میں چیلنج کر رہا ہوں اب بڑے بڑی مزدار بات یہ ہے کہ یعنی ایک عام آدمی کی سمجھ کے لیے آپ کو بتا دیں سبھی یہاں مزاق اڑایا جاتا ہے اب مجھے شرمندی کی ہوئی اس بات کی کہ سادق اور امین آکھا ہے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں ہے سادق اور سادق کا مطلب کیا ہے سچا اماندار امین کا مطلب ہے اماندار بھئی پارلیمان نے آپ کی اٹھارویں تربیم کے ذریعے لکھا ہے کس نے کہا ہے کیا کہ دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹینڈڈر کے بتاوی ایک بات ہے اس کا مطلب ہے سچا اور اماندار ہونا تو نواز یہ سچا اور اماندار رہی ہے بڑی سیریزی بات یعنی اس کو حضرت قائدی آدم سے اپنا تشویح دینا بڑی تو تکلیب ہوئی میرے بجھے بہت تکلیب ہوئی ان لفظوں کو سنکے پھر پھر کہنا کہ ہم ججز ایسے بات دی رہی ہے کہ ججزوں کا چلیں یہی لے لیں ججزوں کا لے لیں میں نے آج سے دس سال پہلے تجویز ترویز کی تھی کہ ججز کی تائیناتیوں کا میرٹ بھی یہی ہونا چاہیے جو باسٹر اور تیسٹر پر پورا اترتا ہو میں نے کہا ترمیم کریں آپ وہ ترمیم تو کسی وقت یہ نہیں آج 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 کریں نا کوٹ کہے نا کہ باسٹر اور تریسٹر کا میار لگا کے ججز تائینات کریں لیکن وجہ کیا ہے اور ہے کیا یہ سوسائٹل ویلیوز ہے آپ کے ملک آسٹریلیا میں برطانیہ میں جان کے لیے اس طرح کی جھوٹی کوئی بات کرے اڑا کے پاہر پھینکتے ہیں اس کو دوبارہ کہتے ہیں دوبارہ پارلمنٹ کی شکل اگلی بات لے لیں آپ بھئی آپ آئین میں ترمیم کریں نا اس میں اب یہ آرٹیکل دو سکسٹی ٹو ون ایف کی اندر اور پھر آپ ایک طرف سیکشن دو سو بتیس آپ کے سامنے آیا آنکھیں بند کر لیا آپ نے اسی طرح جیسے پنچائتی میں اختیار دے دیا کہتا الیکشن کے مجھے بس اختیار کہاں سے آ گیا یہ تو اختیار جو ہے نا بیسیکلی صدر پاکستان یہاں بھی اگر دیکھا جائے دو سو بتیس کا بھی یہاں خاموش ہو گیا پھر اگلی بات بڑی بازے طور پر ہے یہ نظر آ رہا ہے نواز شریف کا ہے اتنی جندی کیا اس الیکشن کے اندر کیا جندی تھی یعنی اتنا کیا بھی نہیں بھی ارام سے باقی آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس وقت موقع تھا کہ پورے ملک میں الیکشن ہو رہے تھے جو الیکشن میں جاتی ہو رہی تھی اس معاملے کو دیکھنے والی بات تھی تو اس لیے میں سیکشن دو سو بتیس کو بھی چیلنج کر رہا ہوں اور اپیل بھی انشاءاللہ سپریم گورن میں فائل کر رہا ہوں میں اچھا یہ بکلا پہ بڑی تنقید ہو اس کیس کے حوالے سے لیول پلائنگ فیلڈ کا جو کیس چال رہا تھا کہ تیاری نہیں تھی لیول پلائنگ دیکھیں ان کے ریمارکس دیکھیں جس طرح وہ تضحیق کر رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ اگر جتنی مرضی آپ ایک ایسا بہت بڑے لوئر ہیں پاکستان کے اگر آپ اس عدالت میں ہوتے تو آپ کے سامنے قاضی فائل صاحب کے سامنے کیا یہ معاملہ آپ کس طرح ہیڈل کرتے اور یہ کیا وکلا پہ تنقید جائے میں نا میں یہ چکے بنیادی طور پر یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگ نہیں ہوتی ہے یہ انکوائر کرنا ہوتا ہے تو عدالت کے پاس زیادہ پاور ہے زیادہ اختیارات ہے وہ بیروکریسی کو کہے لے گیا ہے نا ڈیٹا سارا یعنی مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا کہ تمام پانچوں کی پانچوں ہائی کورٹ سے ڈیٹا ہی کٹھا کر لیتے اب میرے پروپوزر سکینڈر کو رکا گیا اب یہ فرم کھوسا کا معاملہ زیادہ بھارنے کے لیے آگے تھے میں ان کے لیے آگے نکلا باہر جا کر میں نے جس طرح اس معاملے کو ٹیک اپ کیا یہ بھی ریکارڈ پھر ہم نے ان کو کوئیسمنٹ کروائی یہ تو ریکارڈ گا پھر یعنی یہ بھی کہیں گے ثبوت لے گیا ہے پیابی کی کوٹوں نے یہ کیا ہے نا بیادو کہے نہیں کسی نے کیا پھر اچھا اسے آگے چلتے ہیں کئی ایسے لوگیں جو اغوا ہو یعنی یہ پچھلے ایک تو نو مہی کا سانے آنا پر زور مضمت کرتے ہیں نو مہی سے پہلے کیا تھا سمنان خان کے گھر نون بیلیبل وارن جانے تھے یعنی بارہ ملکوں کی پولیس گئی پھر میں ڈائلوگ بول رہا ہوں میں بارہ ملکوں کی پھر ہم نے دیکھا زل شاہ کے ساتھ ہم نے اتنا کچھ ظلم دیکھ لیا ہے اتنی تکلیفیں دیکھ لیں پریس کانفرنسے کر دیں ٹی وی پروگرام چلا دیں وائر آ جائیں یعنی تشدد کر دیں اور آپ سمجھتے رہے ہیں کہ جناب آکر وہ آکے کوٹ کے سامنے نہیں کیا وہ پنجابی جی کہتے ہیں بکری اپنی جان دو گئی کھانا نے سوادنا آیا یعنی بکری نے گھردر میں چھوڑی مروا دی اور گوشت والا کہتا ہے مزہ ہی رہی ہے یہاں ہمیں یہاں پہ دارا تو دیکھے نا تو اس بندے کی تکلیف دیکھے اگر ان میں سے کوئی ہوتا بلکل عظر بھئی یہ مزے لیتے لیتے ہیں ٹرک کے نیچے نہ آجائے اب ایک اور اس میں ٹیم ہے اس میں اچھا اس میں جیو کے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو فاروق نائک صاحب کا ابھی ان کا زفقالی بھٹو کیس میں اس میں وہ بقیادہ یو اس بی دے رہے ہیں اور قاضی صاحب کہہ رہے ہیں سماعت کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں دورنگ انٹریو وہ ایکسپ کر لیتے ہیں آپ لوگ کی ویڈیوز نہیں دکھانے دیتے آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھتے آپ کے ثبوت نہیں مانتے آپ کے افیڈیوٹ نہیں مانتے آپ کے لوگ ہوا ہوئے وہ نہیں مانتے لاپتہ افراد کہتے ہیں خود آئیں یہ کس قسم تاریخ لکھی جا رہی ہے نا تاریخ تاریخ لکھی جا رہی ہے نا جی کہ یہاں جو یعنی آپ کو خدا رہا ہے ایسا مسئلہ کیا ہو گیا وہی رویہ رکھے نا یعنی یہ دورہ رویہ نظر آ رہا ہے یہ تکلیف دے بات ہے ہر چیز دے اب اب یہ نہیں ہاں چیز کا ایویڈنس لا کے دو ثابت کر کے دو بھی کیا ثابت کر کے دیں آپ لوگ یہ نہیں ہے تو جس سے ساکرم صاحب کا دور یاد کر لیں وہ خود سڑکوں پہ نکل جایا کرتے تھے نکلا تھے سڑکوں پہ آپ بھی آپ کو رکا تھا کسی نے آپ سڑکوں پہ نکلاتے آپ دیکھ لیں کہ زارا یہ جو بات ہے نا یہ یہ جو رویہ ہے دورہ میار یہ دورہ میار کسی طرح سوٹ نہیں کرتا ہے ہمیں اب ہم کوئی ایسی بغیر قانونی بات نہیں مان رہے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے پہلے دن سے باعث ہے آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن سب سے پہلے پرابرٹڈ فنڈنگ پھر توشہ خانہ پھر توہینی الیکشن کمیشن پھر انٹرہ پارٹی الیکشن پھر بلہ لے گیا اب لا سوچے تو صحیح نا کہ کتنی تکلیف دے معاملے میں رہا ہے مجھے اب دیکھ لیں نا یعنی میں کوئی نا میں انہیں بھائر رہ کے رہ کے مجھے کوئی شوق سے رہ کے آئے ہوں میں اپنی وقالت میں نے دعو پہ لگائی میرے گار پیٹرول میرے پکڑ لیے پیٹرول پھولے جنہوں نے میرے گار پیٹرول پھول کی افلا گیا تھا جنہوں نے میں فائرنگ کی تھی پکڑ لیا کوئی بھی کبھی پوچھا میری سپریم کورٹ نے کہ کون تھے وہ لوگ دیکھے نا یہ اگر یہ باقی ہیں تو پھر یہ باتیں ہی ہیں ان پہ آپ ازر بھائی نو مہین کا کیس ڈالیں دیکھیں وہ کیسے پکڑے جاتے دو منٹ اچھا سر اب بلے کا نشان جو کل پشاور میں آپ کو پتہ سمات ہے بڑا اہم معاملہ ہے اور پھر دس جنوری میں سپریم کورٹ میں بھی ہے آپ کی کیا کیا رائے کیا کیا ہونے کیا جا رہا ہے دیکھیں میں ایک بات بتاؤں بلے کا نشان یہ لے نہیں سکتی ہیں یہ بدنیتی پر عملی سارا پروسس لے کر چلنا ہے اور ہم اس الیکشن کمیشن کو واہ واہ کرتے ہیں کس بات کی واہ واہ کرنی ہے بھئی کیا ہے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یعنی وہ سیکٹری الیکشن کمیشن اب آج کل جل لگ گیا پتہ نہیں کو بہت اماندار کیا اماندار آدمی تھا جتنی تباہی الیکشن کمیشن اندر بیٹھ کر کی ہے اب موقع آ گیا تھا فسرے تھے اب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بہت اماندار آدمی ہے باقی ایسی کوئی باتیں ہیں ہم سب دیکھتے رہے ہیں آنکھوں سے اب بلے کا نشان دیکھیں مجھے یہ بتاؤں آپ کو آرٹیکل سترہ ہے آئین کا جو کہتا ہے سیاسی جماعت بنانے کی اجازت دیتا ہے اس سیاسی جماعت پہ پابندی اگر لگانی ہے نا تو انٹیگریٹی ایند سوورنڈی اور پاکستان کے خلاف پہ سیاسی جماعت کام کر رہی ہو اور جہا دوسرا ہے جہشتگردی ایکٹ کے تحت وہاں سزا گیا ایلیمنٹ ہے کوئی ابھی دیکھیں پرچے ہوئے ہیں کیا کوئی ٹرائل ہو گیا آپ پاکستان تحریکل ساتھ کو جہشتگرد کیا ہی نہیں سکتے عمران خان کو بھی جہشتگرد نہیں کیا سکتے وجہ کیا ہے کہ سزا پہلے دلوائیں نا کیا آپ نے کچھ سزا دلوالی کسی جگہ پر کسی جگہ نہیں ہے کسی طرح کیا پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگوادی بیان کر لیا بیان کرنا ہے تو آٹیکل ست رکھتا ہے سب ہی گھوٹ جانا ہے آپ وہ نہیں کر سکے پھر آپ نے کوئی زیلی کمیٹی بنائی زیلی کمیٹی کے ذریعے بیٹھ کر آپ نے کہا کہ جناب بیٹھ کر وہ جب پوچھا گیا صاحب یہ نگران وزیراعظم سے اس نے کہا میرے پاس ایویڈنسی کوئی نہیں ہے تو ہمیں تو دیکھیں نا ہمیں تو وہ علاق دیکھنے نا اب ان سب چیزوں کو جب ملا کر آپ دیکھیں سیکشن دو سو پندرہ ہے میں نے میں نے اس کے وائریز چیلنج کرنے کی پٹیشن میں نے تیار کر لی تھی پارٹی کی طرف سے مجھے ابھی سجیکشن دی کہ ابھی روکا جائے میں نے مکمل کی ہوئی ہے سیکشن دو سو پندرہ میں اختیار دیا گیا کہ بلے کا نشان آپ لے سکتے ہیں وہ آئین کی آرٹیکل سترہ کے کھل نمکولہ قلعہ ورزی ہے اور میں 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 آپ خوشکمری دے رہتا ہوں پشاور آئی کورٹ کال بلے کا نشان بحال کر دے گی اور میں اس کے پیشے جو اگری خبر آپ لینا چاہتے ہیں یہ بڑی ہیڈلائن ہے یہ بڑی ہیڈلائن ہے آپ نے کیا ہے پشاور آئی بلکل 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 بلے کا نشان بحال ہوگا چونکہ وجہ ہے کہ ہے ہی کوئی ایسی چیز نہیں اور اسی کے ساتھ وہ چیزیں اگلا سوال تم نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ پندرہ جنوری والا کیا کہا ہے وہ اس سے پہلے آدھی گراؤن میں بنا دوں آپ کو کہ بلے کا نشان ہمیں مل جانا ہے اور بلے کے نشان سے یہ حق ہے ہمارا ہم لے کے رہیں گے آزادی یہ حق ہے ہمارا یہ بلہ ہمارا حق ہے نہیں لے سکتے نہیں چھین سکتے تم یہ عمرار خان کی پہچان ہے اور ایک بڑی زبردست بات بتا ہوں آپ کو یار آپ افٹالیا رہتے ہو میں یوکے رہ گیا ہوں وہاں تو ناموں سے ووٹ ڈالے جاتے ہیں لوگ جانتے ہیں نا پڑے لکھے لوگ ہیں پاکستان میں کتنا پڑے لکھے لوگ ہیں وہاں تو بلے جب جماعتی الیکشن کرانے ہے تو جماعتی الیکشن ناموں سے نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے you need to have a symbol تو وہ symbol دینا ہے تو symbol دیکھیں symbol میرا بھی ہے میں خود ایک سو اکیس اور ایک سو بائیس ہے میرے کاغذات نامزدگی ملزور ہوں ہیں تو میں دونوں سے میں تو بلے پہلے شہر لڑنا ہے جو میرا ووٹر ہے وہ کہتا بلے کو وہ ووٹ ڈالنا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کون ہے یہ الیکشن تو تو کون میں خام کا الیکشن کمیشن کہاں سے آ گیا تو اپنا ملک میں تو الیکشن کرانی سکا اب دیکھیں نا ان کی حالت دیکھیں جب ہم نے اسیمنیاں پجاب اسیمنی اور خیبر پختون کا تحلیل کی نوے دن میں الیکشن کرانے تھے نہیں کرائے نا بہانہ بنایا law and order security کا پیسو کا اور اب ایک وہ سیاسی جماعت کے الیکشن تھوڑے سے ایسے تھوڑے سے گھڑ بڑ ہو گئے اگر گھڑ بڑ ہو گئے اگر حالانکہ بلکل ڈیگ ہو ہیں وہ اڑا دو سارے یعنی تم خود ملک میں الیکشن کرانی سکتے ہماری سیاسی جماعت پر انٹرفیرنس کرتے ہیں تمہارا یہ افتیار نہیں ہے بیری گوڈ پوائنٹ اچھا حضر بھائی ابھی جو آپ نے ایک پندرہ جنری کی بات کی کہ عمران خان جو ہے سات بجے انشاءاللہ آہ زمان پارک میں ہوں گے یا بنی گالا میں ہوں گے تو اس کی کیا بجا تھی اتنا یقین سے آپ نے کیسے کہا سبھی دیکھو میں جو کہ آپ کو بتا ہے اس لئے دو سالوں سے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوں آپ کو یعنی پجاب کی حکومت گرانے کی حوالے سے عثمان بزدار کا پھر پچیس مئی کا جب واقعہ ہوا ڈیٹینشن آرڈر سارے ڈیٹینشن آرڈر میں نے بڈروائے کرا ہے زمانتے کرا پنجاب حکومت کو گرانے کے صدر پاکستان کے خلاف پھر وہ حلف لینے والا یعنی پورا میرا پڑا بھرا پڑا ہے تو میں ہر چیز میں انوال رہا ہوں اب یہاں کیا ہے یہاں دیکھیں جھولا جھوٹا اور جالی کیس بنایا گیا توشا خانہ کا اب توشا خانہ پہلے دن سے ہی سیکشن وان تھرٹی سیون کی وائلیشن تھی لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے ایک تیارہ سے تجاوز کیا پھر سپیکر نے جو ریفرنس بھیجا وہ غلط بھیجا اور یہ دو اگست کو بھیجا تھا چار اگست دو ہزار بائیس کو اور انیس اگست کو امران خان صاحب وہ ناہل کر دیا نہ کوٹ نہ ٹرائیبنل کا استغاسہ جلانا ہے استغاسہ بھی غیر قانون نہیں تھا اچتارہ سے تجاوزہ استغاسہ پہ بھی سزا ہو گئی اب یہ ساری سناموں کا ممبا چل کے سزائیں پھر سسپینڈ ہو گئی توشا خانہ کی اس میں ناہلی ہمیں کٹھے چالنگ کرنی چاہیی تھی وہاں شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے آج بھی ہم چاہیں تو مین اپیل کر فیصلہ کر لینا توشا خانہ کی سزا ختم ہو جائے گی سائفر میں زمانت ہو گئی نو مہی میں جب واقعے تھے نو مہی میں عمران خان صاحب کی زمانت قبل از گرفتاریاں ہو چکی تھی کوئی ڈائریک ٹرائیبیڈیز موجود نہیں تھی پانچ گرس کی گرفتاری ہونے کی وجہ سے اپنا زمانت قبل از گرفتاری خارجی اسلام آباد آئی کورٹ نے وہ ساری زمانتیں بحال کر دی تو یہاں تو اب تو صرف اپنے کلسی گئی ہے رہ گئی ہے وان نائنٹی ملین القادر نائنٹی ون وان نائن نے یا توشا خانہ وہ الیکشن کمیشن ساری نیاب کی تو ان میں آرگومنٹ سارے کنگلوڑ ہو گئے ہیں زمانتیں آج کل میں ایکسپیکٹڈ سمجھیا جیسے زمانتیں رہ گیا گیا پھر اس کے ساتھ اگلی جو چیز جوڑی ہے بلے کا میں نے آپ کو بتا دی ہے پھر انتخابی جو امیدوار ہیں ان کی اپیلیں اللہ ہو رہی ہیں داستاری تک انشاءاللہ ساری اللہ ہو جا رہی ہیں تو تیرہ تاریخ تک اپنے بلے کا انتخابی رشان دینا ہے اپنے ووٹرز کو جب اپنے ووٹرز کو بلے کا انتخابی رشان دے دیں گے تو تیرہ تک ساری کی میدان کلیر ہو گیا جو جس کو روگلے کے لیے سارا کچھ کرے تھے سارا کچھ ہو گیا تو پندرہ کو عمران خان صاحب آپ کے درمیان موجود ہوں گے شام سات بجے سے پہلے انشاءاللہ ویسے بڑا زبردست ہے آپ نے ایکسپلین کیا ہے ساری باتیں میرے دل پہ لگتی ہیں وہ بڑے دلائل سے آپ نے کہا ہے آپ یہ کوٹ میں ایک دفعہ قاضی پائش صاحب کے سامنے بھی آپ کو جانا چاہیے اچھا ابھی پی ٹی اے کے ٹکٹس کے بارے میں سارا جو فیصلہ ہونا تھا لیکن یہ کیا اس وجہ سے روکا گیا کہ بلے کا جو نشان ہے وہ جب تک نہ ملے اس وقت تک نہ دیں یا کوئی دھڑے بازی بھی ہو رہی ہے کچھ لوگ نراز بھی دیکھیں نہیں میں میں ایک بات بتاؤ وجہ یہ ہے کہ اس وقت نشان اگر دے رہتے ہیں تو کل بندے اٹھا لیے جائیں گے اب پروپوزر سکینڈر کیا ہوا شروع میں جب بلے کا نشان کے والے سے زفر صاحب نے کہا تو ہم نے اس وقت کہا کہ نہیں بلکل نشان نہیں دینا چاہیے ابھی ابھی سوری اب نام نہیں اناؤنس کرنے چاہیے یہ اناؤنس بلکل آخری سمیو کے اوپر کل ہو جائیں کل پاکستان بھار کا پشاورہ ایکوڑ کے سامنے لگا ہوا ہے نا تو کل بلہ میں واپس مل جانا ہے بلہ میں واپس مل جائے گا تو نائنٹی پرسنٹ کام ہوا رہا ہو جائے گا اور پرسو پر اگر کل کوئی گھڑ بڑ ہوئی تو پرسنٹ سپریم کورڈ میں معاملہ لگا ہوا ہے پرسنٹ سپریم کورڈ میں لگا ہوا ہے تو ہم نے تو کل یہ کام ختم کر رہا ہے ہر حالت کی اندر تو کل تک کام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بیسیکل یہ دیکھیں تیرہ تاریخ تک ہم نے ٹکٹیں دے رہی ہیں جو آگے ہر ایک نے جمع کرانی ہے تو بارے پاس ٹائم بڑا ہے کہ ہم اجیزوں کو صحیح کر سکیں اچھا یہاں پہ پشاور ہائی کورڈ میں انشاءاللہ کال اگر آپ کے حق میں فیصل ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن چلا گیا سپریم کورڈ تو آپ لوگ اس کے لئے تیار ہیں بلکل آپ ذہنی طور پر تیار ہیں اور یہ الیکشن کمیشن جائے تو صحیح اس دوار ہے پر الیکشن کمیشن کا سارا پیٹ چاہ کرے گے نا جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ یہ یعنی ایک سیاسی جماعت کو بیس بنا کر جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان نہیں ہے جہاں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہماری عدالتیں برداباری عدالتیں پروٹیکشن دیتی پھر یہاں الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن اس لائق نہیں ہے کہ اس کو پروٹیکشن دی جائے اور میں نے اس میں دیکھیں سبی صاحب میں پچھلے دس سالوں سے بینت کر رہا ہوں باسٹر تریسٹر پہ عمل درامت کی میں انہیں کہتا ہوں ایک الیکشن پروفائل بنا دیں باسٹر تریسٹر پہ عمل درامت کرنے کے لیے حضر صدیق الیکشن لڑنا چاہتا ہے پہلے جا کے ریجسٹر ہو اس چیزدان کے طور پر اس کا سارا ڈیٹا پڑھا ہو ایک ایک ہونٹی تو ایک بٹن دبائیں سارا ڈیٹا سامنے آ جائے تو یہ جو ریٹرننگ آفیسر بیٹا کرتا پھر رہا ہے نا یہ ضرورت ہی نہیں پڑھنی تھی ہر چیز سامنے آ جانی تھی میں ابھی بھی میں نے فائل کیا اور ابھی میں کوشش کرتا ہوں لیکن الیکشن کے مجھے جان پوچھ کے یعنی یہ ریٹرننگ آفیسر آپ انتظامیہ سے لے کے سارا کچھ سامنے سارا کچھ سامنے آ گیا اور اگر یہی حضریہ سے لیے ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے اتنی زیادہ اتنی زیادہ پیلے نہ فائل کرنی پڑتی وکیلوں کے فیصے بن رہی ہے اپنی جگہ مگر یہ زیادتی بڑی ہے عام بوٹر کے ساتھ اچھا گراؤن پر کیا سیچویشن ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں آپ کے ایک سو ایک سو ایک سو بائس لاہور میں چودہ سیٹے آپ کو کیا لگتا ہے تحریکین صاحب چودہ میں سے کتنی سیٹے جیت جائے گی نواشیر صاحب چودہ کی چودہ سیٹے دو تہائی سیمنٹی پرسنٹ سے زائد ووٹ پڑنے ہیں اور بڑی مزدار بات ہے آپ اندازہ لگائیں میں تو حرکے میں گیا ہوں یعنی کوئی کوئی جو ہے نا سیاسی جماعہ سڑک پہ آنے رہی پاکستان تحریکین صاحب تو بھگتی پھر رہی ہے نا باقی تو نکلو پی ایم ایل جلسے کرو پیپلز پارٹی جلسے کرو جلسے کرو تو ہی جاگر لیکن عقمت ہی کوئی نہیں ہے جلسے کرنے کی اب باتیں جتنی مرضی کرا لیں ان کو گراؤنڈ پہ جو ہے نا پاکستان ایک بات اور بتا دوں آپ کو اگر صاحب شفاف الیکشن ہوئے ایک بات زیر میں رکھیں پاکستان تحریکین صاحب جو ہے نمبر ون جماعت ہوگی باقی ساری سیاسی جماعتیں دو تہائی ایک تہائی اکثریت ان کے پاس آئے گی دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی تیسرے نمبر پہ مسلم لگنون ہوگی اور ان میں اکثریت جو ہے نا وہاں پر زمانتے ضبط ہوں گی ہو سکتا کوئی پتہ نہیں نواز نہیں کہ کسی کے کسی یہ حلقے میں زمانت ضبط ہو جائے بلکل بلکل سر جس طرح کے اثرات ہیں وہ تو یہی نظر آ رہا ہے بلکل حضر بھئی آپ نے بڑا بہترین ایکسپلین کیا اس میں سے بہت ساری جو ہے نا ہیڈ لائنز بن گئی ہیں بہت سارا پاورفل چیزیں جو لوگ کے پاس جانی چاہیے فیل فور ٹائم ہو رہا لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کا اور آپ نے بڑا کام کیا مجھے پتہ سارا دن حلقے میں پھر انٹرویو پھر ادھر انٹرویو پھر اپنے ویلوگ تو میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں گے آپ نے بہت شکریہ جی اسلام علیکم